آج اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا پورا تو سمپور جانکاری کے ساتھ جو نائنی سب سے بڑا کاراگاز جیل ہے اس کے بارے میں اے ٹو جیٹ جانکاری دیں گے نمسکار دوستو میرا نام انوپ سنگھ پٹیل ہے میں ایک بلاغر ہوں جو کی انوپ گروٹیک کے نام سے میں ایک ویڈیو یوٹیوب چینل بنایا ہوں میں آج آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے سمپور جانکاری دوں گا جو نائنی کاراگاز جو کی اپنے اترکتے کا سب سے بڑا جیل ہے یہاں کے بارے میں سمپور جانکاری کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس جیل کی کیا کا بھی سیستہ ہے اور آپ یہاں کسی سے ملنے آئے ہیں تو کیسے ملیں اور اگر آپ نائنی سے نائنی یا علاوہ سے یا کسی بھی رات سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس جیل کی جیل جو نائنی کاراگاز کے نام سے جانا جاتا ہے کہاں اتریں کیسے ہیں سمپور جانکاری کے ساتھ اگر آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ تجھے سمپور جانکاری دیں گے چلیے دوستو تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ ہماری چنل میں نہ چلینا سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں کیونکہ ہم ایسی ہی نائنے جانکاری آپ کو سادھا کریں گے اس یوٹیوب کے تحت اور آپ کی جو کمنٹ ہو آپ کی جو پیشن ہو یا کوئی بھی آپ کو دکت تقریب کوئی بھی آپ کو سمیشہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ہم اس سمیشہ کا حال بتائیں گے آپ کو پھر دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہم بتائیں گے ایک نائنی کاراگار جیل جو کی سب سے اتر پہلے سب سے بڑا نائنی کاراگار جیل ہے جو کی کافی بڑا بڑا بنا ہوا ہے یہاں کیسے ہی آئیں سب سے پہلے اگر آپ اراہباد یا تو پریاغ راج جانتے ہوں گے پریاغ راج آئیں گے یہاں جو نیا یمنا پول ہے یہاں پہ آپ آئیں گے آنے سے پہلے یاد لائپ رو سی چو رہا آئیں گے لائپ رو سی چو رہا آپ کسی بھی ٹیکسی یا تو کسی ڈکسار یا کسی بھی سادان سے آئیں گے تو لائپ رو سی چو رہا پنچ�raftی لائپ رو سی چو رہا آ جائیں گے لائپ رو سی چو رہا آنے کے بعدgeh Aiں میرجیب پول جو نائنی کاراگاہ گیٹ ہے ہاں پر آپ کو اتار دیں گے اور وہاں پر اتارنے کے بعد نائنی جیل مندر بھی بولتے ہیں اس جگہ کو اگر آپ سمجھ میں نہیں تو آپ نائنی جیل مندر بھی بول دیں گے تو اس جگہ میں آپ کو اس چوراہے پر اتار دیں گے آپ کو اور اس چوراہے سے دو روڑ چلی گئے ہیں کہ نائنی جیل کی طرف چلی گئے جو کاراگاہ کے طرف چلی گئی ہے اور دوسری روڈ جو کھرکونی کھرکونی چلی گئی ہے اگر آپ وہاں پیا جائیں گے تو دھونڈ لیں گے کارا گار ہاں اگر آپ کسی سے ملنے آ رہا ہے انگیل میں تو آپ اینی ٹائم دو ہفتے میں دو بار ملان ہوتا ہے آپ کو دین تو پتا ہی ہوگا کیونکہ اکثر لوگ ملنے آتے ہیں تو ان کو دین تو پتا ہی ہوگا اگر نہیں پتا دیں تو کمنٹ بتائیں گے تو آپ کو کمنٹ کریں تو آپ کو بتا دیں گے کس کس دن ملان ہوتا ہے کسی بھی قیدی صاحب ملنا چاہتے تو کس کس دن ملان ہوتا ہے اب رہی بات دوسری اگر آپ ملنے کے بعد اگر آپ اس میدان میں آئیں گے تو کافی بڑا نائنی کارا گار جیل بنا ہوا ہے جو کی اپنے پریاغ راج نائنی میں بنا ہوا ہے اس اتر پردیش کا سب سے بڑا کارا گار جیل ہے جو کی سب سے بڑے کارا گار جیل پہلے سب سے بڑا کارا گار جیل مانا جاتا اس سمائے بہت سارے کارا گار جیل اس میں بن چکے ہیں اور یہاں پہ ہم اس میدان میں کارا گار جیل کے اندر سائٹ ایک روز چلی گئی وہ ہی پہ کھڑے ہیں جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر مہانی رچک کارا گار تفاکاری پریاغ راج پریبیسی جگہ میں کھڑے ہوئے ہیں ہاں اگر آپ لوگ کیونکہ کمنٹ اور یہاں کا جو گیٹ ہے سب سے بڑا گیٹ ہے اور یہاں پہ جو سیکرورٹی ہے سیکرورٹی کافی ٹائٹ ہے اور یہاں پہ ویڈیو سوٹ کرنا منہ ہے اس لیے ہم آپ کے لیے الگ سے ویڈیو اس جگہ کا بنا رہے ہیں جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا اور اندر سائٹ ویڈیو سوٹ کرنا منہ اس لیے اس لیے ہم آپ کے لیے جانکاری کے تحت پوری جانکاری کے تحت آپ کو سوچنا دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے مطروں کی یہ کہاوت ہوتی ہے کہ ہم کیسے آئیں اور ملاقات کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو دکت ہو رہی ہے تو آپ جیلر سے ملیے اگر کوئی بھی پولیس والے یا تو کانسٹیبل یا تو کوئی بھی اسپیکٹر اور اگر کچھ بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں تو آپ جیلر سے ملیے اگر جیلر سے بھی آپ نے میرا تو آن لائن پورٹل اس سمائے لانچ ہے تو وہاں پہ آپ سکایت درجی کر گئے یہ بھی ہم آپ کو سوچنے لیتے ہیں لیکن آپ حرجی نہ درجی کرئے کیونکہ یہ قانونی طور پر صحیح آپ جانکاری جب آپ کے پاس ہو جب بھی کرئے کیونکہ نائنی کاراکار جیل ہے سب سے بڑے جیل ہے جو کی نائنی پریاغ راج میں اسٹھیت ہے اور یہاں پہ بہت سارے قیدی ہیں قریب لاکھوں قیدی یہاں پہ ہیں اور آپ لوگ دیکھیں ہوں گے یہاں پہ آنے سے پہلے آپ لوگ جانکاری مل ہی گئی ہوگی اب آپ کی کیا رائے ہے آگے ہمیں کمنٹ بتائیے کہ ہم کیا کیا جاننا چاہتے ہیں نائنی کاراکار کے جیل کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں کے جیلر کون ہے اور سب سب کو بتا دیں گے اگر آپ گوگر میں سیلچ کریں گے تو وہی سیم جانکاری آپ گوگر میں یہ مل جائے گی نائنی کاراکار جیل کا جو یہ میدان ہے فیلڈ ہے یہاں پہ کافی بڑی فیلڈ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کسی سے ملنے آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے سیکورٹی ہے سب سے پہلے اگر کسی سے ملنے جاتی ہیں اگر اندر سائٹ تو وہاں پہ پہ پہلے آپ کو جانا ہوگا سب سے پہلے آپ باہر والے گیٹ میں جائیں گے ادھار کارڈ جو گرہ لے کر کے بتائیں کس قیدی سے ملنا ہے اور ان کی ڈیٹیل سے آپ ان کے کیا لگتے ہیں سمپور جانکاری آپ سے پوچھیں جائے گی نارمیٹ پہ چلیا جائے گا آپ اگر اچھک ہوں گے تو آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے موہر ہاتھ میں موہر لگا جائے گی اور آپ کو موہر مٹنی نہیں چاہیے یہ زیانہ رکھئے کیونکہ اگر آپ مٹ گئی موہر تو آپ لوگ جلدی ویریفیگیشن کے لیے آپ کو اندر بھیجائے گا ریجن یہ رہتا ہے موہر کا کہ آپ لوگ قائدی تو نہیں ہیں اگر قائدی ہیں تو قائدی کوئی قائدی تو نہیں باہر آ رہا ہے بے بدل کر کے ایسے سب یہ سب اپنے اپنی جلر کی نئی بچار ہے اس لیے الگ الگ ویریفیگیشن کے لیے تین چار ویریفی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو موبائل ہوگا رہا کچھ بھی نہیں لے جانا اندر ہاں اور کھانے کا سامان آپ کو لے جانا وہ بھی جب جانچ ہوگی تو وہاں پر مین مین کھانے کا سامان لے جائے جائے گا اور اور باقی اور سامان کچھ نہیں لے جائے گا اس سے یہ ثابت ہو جا کہ کوئی اوزار ہوگا کوئی اندیل کے اندر تو نہیں لے لینے جا رہا ہے اس مانے بندوق سامان کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سامان جیل کے اندر بہت ساری گھڑنا ہو جاتی ہیں اس لیے اس میں جیلر کی ڈھیلی ڈھیلی ڈھالے سے سب ہو جا ہے اس لیے آپ لوگ بھی جانے ہیں کہ ہوا پھاروس ٹھولی کیا ک obst journal یہ آ Elliott پہنچ پوچھتے ہوئے کہ تو یہ ویڈیو تو آپ نارمار ایسے بنا دیا ہے مرا بس ویڈیو کا بنانا شامل تل 업 میں اس سے پہلے چینلی ڈھیلی ایک وہ ویڈیو چل چکا تھا رینکنگ سرچنگ پوائنٹ تھا اور کافی بھی اگرہ کمنٹ اگرہ آتی تھی کہ وہ ویڈیو مطلب میرے حساب سے ویڈیو صحیح نہیں تھا اس میں کچھ میں جانکاری نہیں دے پایا ہوں اس لیے میں آپ کے لیے نیا ویڈیو لائے ہوں اس ویڈیو میں انلی جب شروعاتی کے سامنے میں ویڈیو بناتا تھا تو مجھے کچھ بھی جانکاری نہیں تھی آج مجھے کچھ جانکاری ہے کہ کیسے ویڈیو سنٹ کرتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں یہ آج مجھے جانکاری ساری جانکاریں مل چکی ہیں کیونکہ چینل مونٹائج ہونے کے بعد لوگوں کو جو اگر آپ ڈیلی کا کام کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو پہلے سرواتی میں کچھ نالج نہیں ہونے آپ اچھے ویڈیو نہیں بناتے تھے اس لیے اب چینل ویڈیو اچھے بنانے لگیں اچھے بنانے آپ کی کمنٹ کیا ہے اچھا ویڈیو کیسے ویڈیو ہو تو میرا ویڈیو صحیح نہیں تھا phabet ی εچھے اس لیے میں اس ویڈیو کے تحت اس سیم ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس سے ریکارڈنگ کرنا تو گیٹ کے سامنے منہ ہے کیونکہ میں وہاں پہ کافی ادھیکاریوں سے پوچھا میں یہاں بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں کھو نوی نہیں بنا سکتا میں نے request بھی کی کہ میں س дисUMاروں سے بات بھی کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہاں کا ویڈیو نہیں بنا سکتا میں نے سوچا کہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ سر پوچھتے ہیں کمینٹ بھی کرتے ہیں کہ سر یہاں کیسے کیا کیسے کھانے پینے کی کیا سب دھائیں اور کھانا بھیج اگر کھانا بھیجنا چاہتے ہیں تو کھانا بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ گیٹ سے جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کے تھوڑا آپ اندر کھانا بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہ ہی وہ نہیں ہے بس کھانا وہ ہی ہونا چاہیے نارمل سی چیزیں جو کی گائیڈ لائن کی تحت ہی کھانا ہونا چاہیے اس میں کچھ ادار کچھ نہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کارا گاڑ جیل ہے یہاں پہ آپ لوگ کسی بھی کاجی سے مل سکتے ہیں لیکن ان کا اگر وہ قائدی آپ سے ملنا چاہتا ہے تب ہی آپ ان سے مل سکتے ہیں اگر کوئی قائدی ہے وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا تو آپ ان سے نہیں مل سکتے چاہتے ہیں تب ہی آپ کچھ بھی کریے یہ بھی ایک نیا جانکاری بتائے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جب آپ ملنے آتے ہیں تو اس سے پہلے لسٹ منا جاتی ہے اس کے بعد لسٹ سے بھیجا جاتا ہے کہ یہ بیکتی آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ سب آپ کو جانکاری دی جاتی ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں اگر آپ کو پتا نہ ہو تو آپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نائنی کارا گاڑ جیل میں اگر آپ لوگ کسی سے بھی ملنا چاہتے ہیں ہیں تو آپ مل سکتے ہیں اگر آپ کو چینل میں ویڈیو اچھے لگے تو چینل سسکریک بھی لائکن ڈبائے ہاں آپ کی کمنٹ یہ تھا کیسے آپ کا جو ویڈیو دوسرا والا نائنی کارا گا جیل کا وہ بہت سرجنگ پوائنٹ ہے لیکن اس میں کچھ بتایا نہیں ہاں اس میں میں شروعاتک سمائے اچھے سے بول نہیں باتا تھا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں بینہ مائک کے بینہ سوٹنگ کے نام کی نائے ویڈیو بنانا تو اس لیے میں یہ سب بہت سارے ویڈیو دیکھتے دیکھتے آج مجھے بھی تھوڑا وہ ہوا کیونکہ میرے چینل بھی مومنٹائز ہو گیا ہے کیونکہ آج قریب نو دس مہینے ایک سال ہونے والے ہیں اور آپ لوگ بھی میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا دھنوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں مجھے سسکریک بھی لائکن ڈبائیں کیونکہ ہمارے سی نئے نئے جانتے آپ کو دیتے رہیں گے تو آپ کی آئے کیا کمنٹ کیا رائے ہیں بتائیے میں آپ لوگوں سے پھر دوبارہ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس بلوگ کو پسند کرتے ہوں یا تو اگر آپ کی کچھ کمنٹ ہو کی سر یہ یہ پروپلم ہوتی ہے اگر آپ مجھے کچھ جانکاری نہ ہو آپ مجھے کمنٹیں بتا کر کے میری سمیشہ کا سمدھان کر سکتے ہیں اور اپنی سمیشہ کا سمدھان پانے کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ سر مجھے یہ جانکاری چاہیے کیونکہ آپ اگر ہمارے کمنٹ بتائیں گے تو ہمیں بھی بہت خوش کبری خوش خوش ہوں گے کیونکہ ہم آپ سے کی ہم آپ کو نئے نئے جانکارے کے ساتھ ویڈیو کو جانکاری ہی دیں گے دوستو اگر آپ کی جو کمنٹوں بتائیے کیونکہ بہت سارے مطروں کی رائے ہوتی ہے یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں یا تو گوگر میں سرچ کرتے رہتے ہیں کی نئے نئے کاراگار میں کیا سب کچھ سرچ کرتے رہتے ہیں جب ان کو پوری جانکاری نہیں مل پاتی صحیح سے اس لیے میں یہ بیڈیو آپ کے لیے صحیح جانکاری کے تحت یہ بیڈیو لایا ہوں اگر آپ لوگوں کی کمنٹ رہے گا تو میں آپ کو نئے نئے جانکاری کے ساتھ نئے نئے بیڈیو جانکاری دیتا رہوں گا آپ کی جو بھی کمنٹوں جہاں کا بھی بیڈیو آپ کو چاہیے اگر زیادہ سے زیادہ کمنٹ جس جگہ کے بیڈیو رہیں گے تو وہاں کا بیڈیو میں سوٹ کروں گا اگر آپ لوگ کو بیڈیو اچھا نہ لگے تو بھی بتائیں کہ سر یہاں پہ یہ پروپلم ہے اس لیے آپ کا بیڈیو یہاں سے مجھے اچھا نہیں لگا اور جو جو مشٹیک ہوں کیونکہ میں کچھ غلط سبت بولا ہوں آپ لوگ کو کچھ بھی غلط سبت آیا تو آپ کو لوگوں کے لیے کچھ بھی کمنٹ میں جو بھی آپ کو سبت اچھا نہ لگے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ بتا ساتے ہیں سر یہ سبت آپ اس جگہ پہ غلط بولیں ہیں میں اس سبت کو صدھار کر کے آپ کے لیے نیا ویڈیو بناوں گا کیونکہ بہت سارے جانکاری کے ساتھ مجھے اس لیے تھوڑا ویڈیو لمبا پڑھ جائے رہا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے پورا تو آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں کی آپ لوگوں کو کسی کو بھی اگر نائنی کاراگار کے بارے میں جانکاری چاہیے تو وہ مجھے کمنٹ یا یوٹیوب میں سرچ نہیں کریں کونلی کمنٹ یا وارس اپ نمبر میں ڈسکیپسن میں دے دوں گا یا تو کسی بھی یا تو ٹیلی گرام کا نمبر ڈسکیپسن میں مجھے کمنٹ کر کے بتا دے گا کی سر مجھے یہ پرابلم ہے یہ یہ جانکاری چاہیے اگر آپ لوگ بھی کسی سے ملنا جاتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی ملنے نہ دے رہا ہو اور کچھ بھی پرابلم ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتا میں آپ لوگ کے لیے یعنی ٹائم ہاجی رہوں گا سماس سیوہ کے لیے میں بنا ہوں دوستو اور میں میں پھر سے اپنا نام بتاتا ہوں میرا نام انوب سنگھ پٹیل ہے اس میں مجھے کوئی بھید بھید بھاو جاتیواد اسے مطلب کچھ نہیں ہے کیونکہ میں ایک ناگری ہوں بھارت کا جو کہ مجھے میرا دھرم سب ہندو ہے اور میں سبھی کوئی جاتیوادی بھید بھاو نہیں ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ کسائے جو بھی کہتے ہیں وہ سب غلط بات ہے دوستو ہم سب کو بھائیچار سب ایک سمان ہے اور آپ لوگ بھی ویڈیو میں کچھ کمنٹ کر کے ضرور جائیں دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ضرور سے سبسکرائب کریں اگر آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں بس لائک کر کے میرا حوصلہ بڑھائیں کیونکہ میں آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو کے تحت اس ویڈیو کو بھی رائے ہوں اگر آپ لوگ کی رائے رہے گی تو میں اس جگہ کا بھی ویڈیو نہ ہوں جہاں آپ لوگ کہیں گے نمسکر دوستو میرا نام انوپ سنگھ پٹیل ہے میں اتر پردیس کا رہنے والا ہوں اور چتکوٹ جلے کا اور جہاں تک کی بات ہے میں پریاغ راج میں پریجنٹ ٹائم میں قریب آٹھ سے دس سال رہو چکے ہیں اور میں پریاغ راج میں اسٹوٹینٹ ہوں پریجنٹ ٹائم میں بیڈ کی تیاری کر رہا ہوں اس سے میرا ایم ایسی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں بیڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگ اگر اتھی شرح سے جانکاری چاہتے ہیں اور مجھے ایپی ایس کی تیاری بھی کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ دوستو آپ لوگ کی رائے جو بھی ہو کمنٹ بتائیے کہ سر مجھے یہاں پہ کیا کیا فرابلم ہو رہی ہے اور اگر آپ لوگ کی رائے رہے گی تو میں اندر میں ڈی آئی جی صاحب کے تحت ساتھ بھی بناوں گا اگر آپ لوگ کمنٹ رہے گی تو اگر آپ لوگ کمنٹ نہیں رہے گے تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں بناوں گا اور آپ لوگ جو جو سمیشہ ہو سمادھان ہم آپ کو دیں گے اگر آپ کو دکت ہے تو واتس آپ نمبر ڈسکرپشن میں لاشٹ میں دیا رہے گا تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں یا تو کسی بھی طرح سرچ کر لیں گے انوپ کروٹیک یوٹیوب چینل میں نمبر سرچ کر لیں گے تو یوٹیوب گوگل سے بھی جھونڈ لیں گے تو آ جائے گا نمبر اور آپ ڈائیڈ فون بھی کر سکتے ہیں یا تو اگر آپ لوگ کو نمبر نہ ملے تو ڈسکرپشن میں نمبر مانگ سکتے ہیں کیونکہ ڈسکرپشن میں وہ نمبر ڈال دوں گا ہندیس پرشنٹ اور آپ لوگ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے تحقیق کیونکہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے میں اس ویڈیو کو سوٹ میں ہی بنانا چاہتا ہے لیکن بہت سے میتروں کی یہ رائے تھے تھوڑا صحیح جانکاری کے تحت ویڈیو بنایے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں کوئی فرضی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں پریجنٹ ٹائم میں آپ لوگ اگر نائنی پریاغ راج میں آئے ہوں گے تو مین گیٹ سے جب غصے ہوں گے اندر کے طرف تو جو نائنی سینٹر گیٹ ہے اس کے تھوڑا آگے آئیں گے تو یہ بالا گیٹ دیکھیں ہوں گے تو اندر ہی پورا جو میدان ہے یہاں پر بھی وہیں اندر سائیڈھائی گیٹ اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں کہ کوئی اس میں فراڈ بالا ویڈیو نہیں ہے جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں ایک دم مچھا بناتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو نئی نئی جانکاری زیادہ بیوڑا بلوک سمجھے جانکائی جائے تو چلائیں سبسکرائب پر لائکن دبائیں اور اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو ادھیان اکاڈمی چیتوکوڑ کو سبسکرائب پر لائکن دبائیں اور اگر آپ سپورٹ یوٹیوب سپورٹ چینل یعنی سبسکرائب پر لائکن دبائیں دوستو کیونکہ ہم نئی نئی جانکاری ساتھ ویڈیو ساجہ کرتے ہیں آپ کے لئے ونلی اور آپ لوگ اگر آپ لوگ ویڈیو اچھا نہ لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ سر یہاں سے یہ دکت کی وجہ سے ہمارا آپ کا ویڈیو نہیں دیکھ پائیں اور اگر آپ چینل سبسکرائب پر لائکن دبائیں اور ویڈیو کو عوض سے پورا دیکھیں دوستو کیا آپ سے نبیدن ہے پورا ویڈیو دیکھ کر کے ہی جائیں اور لائکن میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو دھنوال آپ کا بہت بہت دھنوال